بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو آج ہم بنائیں گے اپنے کچن میں گڑ والے چاول جو کہ ہمارے پنجاب کے اندر بہت ہی شوق سے کھائے جاتے ہیں اور آج کل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ موسم تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے اور مارکٹ کے اندر نیا گڑ آ چکا ہے تو ہم بنائیں گے گڑ والے چاول جس کے لیے میرے پاس سیلا چاول ہے تین پاؤ بھیگے ہوئے ہیں تین گھنٹے سے آدھا کلو میرے پاس گڑ ہے ناریل ہے کشمیش ہے سونف ہے بادیان کے پھول ہیں تو چلیے بسمیلا کرتے ہیں تو سب سے پہلے گیس پر رکھا ہے ہم نے کڑائی کو اس میں ہم نے ڈال دیا ہے پانی اور پانی کو یہاں پہ ہم نے بوائل ہونے دینا ہے اور یہ دیکھئے پانی بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاول اور ہم نے یہاں پہ چاولوں کو بوائل کرنا ہے اور یہ بالکل ایک جو پروفیشنلی طریقہ ہوتا ہے جو ایک کمرشل طریقہ ہوتا ہے گڑ والے چاول بنانے کا یہ آج آپ کو میں سارا وہ میتھر بتاؤں گی آدھروائز بہت مشکل ہوتے ہیں گڑ والے چاول پکانے یہ جھڑ جاتے ہیں کھلے کھلے سے نہیں بنتے اگر آپ اس کو اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کے چاول بہت کھلے کھلے سے اور الگ الگ سے ہوں گے خاف کے جی میرے پاس گڑ ہے اور گڑ لینا ہے آپ نے نئے والا شاپ والے سے کیا دینا ہے ہمیں پرانا نہیں نیا گڑ چاہیے اور سونف بھی اس میں ڈالیں گے اور اس میں ہم بادیان کے پھول بھی ڈالیں گے دو پھول جسٹ اور یہ دیکھئے بہت اچھا طریقے سے ہمارے جو سیلہ چاول ہیں وائل ہو چکے ہیں اس کو تین چار گھنٹے آپ نے بھگو کے رکھنا ہے اور اب ہم اس کو چھان لیں گے اور دوسری سائٹ پہ کڑائی ہم نے رکھی ہے اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی اس میں اب ہم گڑ کی چاشنی تیار کریں گے تو یہ دیکھئے ہاف مگ اس میں میں نے پانی کا ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہمارے پاس آدھا کلو گڑ ہے یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سب نے آپ کو پتا ہے نا کیا کرنا ہے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے اور کوئی بھی آپ کومنٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں آپ کے کومنٹس کا بہت انتظار رہتا ہے آپ کے کومنٹس بہت اچھے لگتے ہیں جیسے بھی ہوں ٹھیک ہے نا تو اب ڈھکن لگا کے اس کو ہم نے پانچ منٹ کے لئے پکنے دینا ہے اس والی چاشنی کو تو یہ دیکھئے پانچ منٹ کے بعد میں نے ڈھکن ہٹایا تو اس طرح سے جو گھڑکی ڈھیلیاں تھیں وہ مکس ہو چکی ہیں پانی کے اندر سوفٹ ہو چکی ہیں یہ دیکھئے اس کو آپ نے چمچ کی مدد سے اس طرح سے آپ نے اس کو میش کر لینا ہے یہ دیکھئے چاول ہمارے وال ہو چکے ہیں اور جو ہمارے چاشنی ہے گھڑکی وہ تیار ہو رہی ہے تو اس طرح سے آپ نے دبادوا کے ان سب کو اس طرح سے میش کر لینا ہے اس طرح سے آپ اس کو جو اس کا ایک پرفیکٹ یا اس کا آپ پروفیشنلی طریقہ ہے اگر آپ اس طرح سے گھڑکی چاول بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت ہی کھلے کھلے ہیں جس طرح سے شادیوں میں ہوتے ہیں مہندی کی رات جو ہوتی ہے اس میں جو گھڑکی چاول بنتے ہیں وہ ایسے ہی بنتے ہیں اب اس کو ہم نے چھان لینا ہے تو اب پھر ہم نے گیس پہ رکھا ہے کڑائی کو اس میں ڈالیں گے آئل اور اب ہم اس کا تڑکہ تیار کریں گے یعنی کہ اب ہمارے چاول بھی بوائل ہو چکے ہیں جو گھڑکی چاشنی ہے وہ بھی بن چکی ہے اور بنانے کے بعد آپ نے اس کو چھان لینا ہے اور یہ دیکھئے آئل کے اندر ہم نے ڈال دیئے ہیں یہ ایک سے ڈیڑ بادیان کا پھول ہے اس کی پتیاں ہیں اگر ثابت بھی ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں اور یہ دو کھانا کھانے کے چمچ سونف ہے سونف کڑو والے چاولوں میں لازمی ڈلتی ہے اور بادیان کا پھول بھی لازمی ڈلتا ہے تو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ تھوڑا سا یہ آئل گرم ہو رہا ہے تو گرم آئل کے اندر آپ نے اس کو ایک منٹ کے لیے ان مسالوں کو بھون لینا ہے تاکہ اس کی جو خوشبو ہے وہ باہر نکلائے تو ایک منٹ گزر گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاشنی جس کو ہم نے چھان کے رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے چاشنی ہم نے ڈال دی ہے اب اس کو ہم نے یہاں پہ ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے طریقے سے پکانا ہے جب تک کہ اس کے اندر ایک فل بوائل نہ آئے اس طرح سے یہ دیکھئے تو جیسے اس کے اندر بوائل آنا شروع ہو جائے گا خوشبو آنا شروع ہو جائے گی آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ابلے ہوئے چاول ہیں جس کو ہم نے پہلے سے ابال کے رکھا تھا اور اس کو ہم نے پورا بوائل کر لیا تھا ایسا کوئی نئی سسٹم کہ آپ اسے تھوڑا سا کچھا رکھیں تو اب یہاں پہ اس کو ہم نے بہت ہی خلقے ہاتھوں سے اپنی چاشنی کے اندر چاولوں کو مکس کرنا ہے تو اس وقت جو خوشبو آ رہی ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ وہ بادیان کے پھول کی اور سونک کی اور گھڑکی بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور جو خوشبو ہوتی ہے وہ بتا دیتی ہے اگر آپ سائیڈ پہ ہوں کہ کون سا کھانا بن رہا ہے تو یہ دیکھئے مکسنگ اچھے طریقے سے الحمدللہ ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے کشمش یعنی کے میوے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے دھوکے اور یہ اس پر ڈال دیا ہے کٹا ہوا ناریل ان سب چیزوں کو اپنے بازار سے لے کے آکے اچھے طریقے سے دھوکے پھر اس کی کٹنگ کرنی ہے اور اب یہاں پہ اس کا ہم رومال پیٹ کے جو ڈھکن ہے اس پہ دم لگائیں گے اور دم لگائیں گے پندرہ منٹ کے لئے تو یہ دیکھئے پندرہ سے بیس منٹ گزر چکے ہیں اور الحمدللہ ماشاءاللہ جو ہمارا دم ہے وہ کمپلیٹ آ چکا ہے توابی نیشے آپ نے لازمی رکھنا ہے اور اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اس کی مزے کی لکھ ہے اس وقت اور خوشبو بہت ہی اچھی آ رہی ہے بہت ہی سٹرانگ خوشبو آ رہی ہے تو اب یہاں پہ اس کو ہم چمچ کے ہینڈل کے ساتھ اس طرح سے چاولوں کو مکس کریں گے مکس کرنا مست ہوتا ہے ادر وائس چاول آپس میں جھوڑ جاتے ہیں اس طرح سے دم آنے کے بعد ایسے ہی پڑے رہے ہیں تو تو فلیم آف ہے اور ابھی چاول طوے کے اوپر ہی ہیں اور آپ نے ان کو چمچ کی اس طرح سے ہینڈل کے ساتھ اچھی طرح سے آپ نے چاولوں کو مکس کرنا ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کے سیزنل روائیتی گلوالے چاول بن کے تیار ہیں بہت ڈیسٹی ہیں بہت مزیدار ہیں بہت شائنی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک جو دانہ ہے وہ کتنا ماشاءاللہ کھلا ہوا ہے تو جو چاول ہیں اس کے اوپر جو آئل ہے اس کی بھی چمک ہے آپ چاہیں تو اسے دیسی گھیمے بنا سکتے ہیں چاہیں تو اسے گھیمے بھی بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے اس کو بنائیے کھائیے انچوائی کیتے ہیں ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی